اہلیان فیصل آباد السلام علیکم آپ کی علم میں ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس نے ریڈ لائن کراس کی عمران خان جو نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں میں ان لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کی درہ کا یا عمران خان سے بہتر کوئی لیڈر یہاں پر موجود ہے اس ملک کے اندر وہ عمران خان جس نے کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا جس نے ویل فیر کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا جس نے کینسر ہاؤسپیٹل ایک نہیں دو نہیں دیسرا بن رہا ہے جس نے پاکستان کے اندر یونیورسٹیاں بنائی وہ عمران خان جس کے اوپر دین ساڑھے دین سال وزیر اعظم رہنے کے باوجود ایک کرپشن کا کیس عمران خان کے اوپر نہیں لیکن آپ ترجیح کس کو دے رہے ہیں آپ ترجیح دے رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو چور بھی ہے جو ڈاکو بھی ہے جو لٹے بھی ہے جو ملک کو پچھلے چالیس سال سے لوٹ کے کھا رہے ہیں پاپر والے کے نام پر فلودے والے کے نام کے اوپر ریڈی والے کے نام کے اوپر فلودے والے کے نام کے اوپر ایسی امپورٹن حکومت امپورٹن چور لیڈرشپ ہمیں منظور نہیں ہے قوم عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالو گے عمران خان کو قتل کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم بائیس کروڑ عوام کو قتل کرنا چاہتے ہو میرے دوستوں ساتھیوں اس ملک کے اندر ایک قاتل کو وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے وہ قاتل جس نے بائیس لوگوں کو مرڈر ڈاؤن میں قتل کیا جس نے فیسر آباد میں قتل کروائے ہمارے کارکون حق نواز کو شہید کروایا آج یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آدم سواتی کہو پہلے پکڑتے ہو پھر برہانہ کر کے ویڈیوز بناتے ہو میاں بیوی کا ایک رشتہ جس کی پرائیویسی ہے وہ ویڈیوز بناتے ہو شرم کرو بغیرتی کی انتہاں کا پہنچ گیا تم لوگ بغیرتو ایسی بغیرتی کسی کو قبول نہیں ہے آج جو آدم سواتی کی آنکھوں میں انسو تھے اس کو سندہ مار دیا گیا اس شخص کو اس حد تک گر جائیں گے یہ لوگ اپنے ذاتی انات کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے نہ ان کو ملک کی فکر ہے نہ ان کی نہ قانون کی فکر ہے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عوام نے شروع کی ہے یہ تحریک ختم ہونے والی تحریک نہیں ہے پاکستان کے اندر آئین کو بحال کرو قانون کی حقمیت کو بحال کرو انسانی بنیادی حقوق کو بحال کرو اور اس ملک کے اندر فوری انتہابات کرو میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو میں کال اپنے قائد کو دیکھ کر آیا ہوں مل کر آیا ہوں عمران خان چھکا نہیں ڈرانی پکا نہیں ڈٹکے کھڑا ہوا ہے اپنی قوم کے لیے پاکستان کے لیے میرے دوستوں ساتھیوں یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ سب لوگ عمران خان بن گئے ہیں اور میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج پورا فیصل آباد بھی سن لیں پورا پاکستان سن لیں یہ احتجاج چاری رہے گا اس احتجاج میں مزید شدت آئے گی ہم پیچھے اٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم سر کے اوپر کفر باندھ کے نکلے ہیں کلمہ پڑھ کے نکلے ہیں ہم کرتن کٹوانے کے پیچھے نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے اس کا نام آنے سے کیا فائی آر ترج نہیں ہو سکتی کوئی انفراتی شخص کسی ادارے سے بڑا نہیں ہو سکتا یہ فوج ہماری ہے اس فوج کا شہدہ ہمارے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام دیتے لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ کوئی فرد ادارے سے بڑا ہو جائے وہ اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کروانا شروع کرتے ان کو گرفتار کر کے کپڑے اتروا کر ان کی فیڈیوز بروانا شروع کرتے یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے میرے دوستوں ساتھیوں میرے دوستوں ساتھیوں ہم عزت کرتے ہیں ہم سے عزت کروائیں ہم خوف سے دبنے والے درنے والے نہیں ہیں بتاؤ ڈرنے والے ہوں تو بتاؤ ڈرنے والے ہوں اور یہ ڈرنے والے نہیں ہیں یہ قوم جاگ چکی ہے اور آج سب کو جاگنا ہوگا سب کو آگے کھڑا ہونا ہوگا سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے حقوق کی جنگ کے لیے حقیقی اترادی کے لیے سب کو پاہر نکلنا ہوگا پاہر نکل کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا کال انشاءاللہ ابھی میری فیض بھائی سے بھی بات ہوئی ہے کال انشاءاللہ شام امود کو رشی صاحب حیث الاباد آرے کل کے احتجاج میں وہ آکے احتجاج کو انشاءاللہ لین کریں گے اور آپ کو بہت جلد مشاورت کے بعد کال کی احتجاج کی جگہ بھی آپ کو بتائی جائے گی وہاں آپ لوگوں نے سب نے پہنچنا ہے اور ہم نے اس احتجاج کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کر لیا جاتا ہم چاہتے ہیں شباز شریف کو نلائک اعظم کو اس قاتل وزیر داخلہ کو اور اس بی جی سی کو فاری طور کے اوپر فاری کیا جائے جو ہمارے عمران خان ہمارے لیڈر کے اوپر جنہوں نے چان لے وہ حملہ کروایا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان فرشتہ کیا؟ بہت شکریہ